کے ساتھ آ جانے اور سپیشلی ہمیں پتہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو پیچھے سے کون سا ملک سپورٹ کر رہے ہیں بھارت سپورٹ کرتا رہا تحریک طالبان پاکستان اور بہت سارے اور اس کے فیکشنز کو جوڑنے کی کوشش کرتا رہا کیا یہ ہمارے ہی دشمنوں کی ایک سازش ہے یا پھر یہ ہمارے اندر کا جو فساد ہے وہ بھر کر سامنے آ رہا ہے اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے یا دونوں ہے یہ دیکھیں یہ ایک بہت خطرنا کھیل پاکستان کے کھیلے جا رہے ہیں جس میں تحریک طالبان ان بینوں کے تحریک طالبان کا رو اور انڈین جو چار جیسے گرد انتہا پسند اکسٹیمیت ہینوں کا ٹولا ہے یہ واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات دیکھنے والوں کو رمضان کا پہلا روزہ بہت مبارک ہو پہلی افتاری گزر چکی ہے لیکن دل میں رہ رہ کر ان لوگوں کا خیال آ رہا ہے جنہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں جو رائٹس ہوئے ہیں اس کے اندر شہادت جامع شہادت نوش کیا ہے جس کے اندر دو پولیس افسران ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایمبیلنسز کے اندر اپنی جانوں کی بازی سے ہار گئے اور ہاتھ دھو بیٹھے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو زخمی کیا گیا ایک ایسے نبی کی آل سے ہم تمام لوگ ہیں جو کہ محبت کا پہ کر دو جہانوں کے لیے رہا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر غستاخی تو کسی بھی مسلمان کو قبول نہیں نہ مجھے نہ آپ کو اور نہ ہی دنیا کے اندر بیٹھے کسی مسلمان کو لیکن یہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بھی ہے جس نبی نے کہا کہ راستے میں اگر پتھر بھی پڑا ہو تو کسی کی راہ کو without any ضرر بنانے کے لیے without any رکاوٹ بنانے کے لیے وہ پتھر اٹھا دیا کرو اس کا بھی سواب ہے پھر یہ بھی کہا کہ جنگ ہوا کرے تو خاتین کو مردوں کو وہ لوگ جو کہ آپ کی طرف پناہ کے لیے آئیں ان کو درختوں کو نقصان نہ پہنچایا کرو اور یہاں پچھلے دو دن میں کیا ہوا کہ وہ لوگ جن کو نبی کی آل کے لوگ ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہونے کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے راستے کھول دینے چاہیے تھے لوگوں کے لیے رکاوٹیں دور کر دینی چاہیے تھی وہ لوگوں کے لیے رکاوٹوں کا باعث بنتے رہے اس کے بعد وہی لوگ جن کو جنگ کی حال میں بھی کسی کی املاک کو نقصان نہ پہنچانے کا درس دیا پیغام دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ایمبیلنسز کو مار کٹائی کر کے توڑا جلایا گھراو کیا بہت سارے علاقوں کا شیشے توڑے لوگوں کی بہت محنت سے کمائی ہوئی املاک کو نقصان پہنچایا افسوس ہوا صد افسوس ہوا آج حکومت یہ تمام ساری چیزیں دیکھ کر ایکشن میں آئی حکومت کو ویسے تو پہلے روز ہی ایکشن میں آ جانا چاہیے تھا لیکن سٹل دے رہا ہے درستہ ہے شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ اس ارگنائزیشن کو جس نے پورے ملک کے اندر یہ ایک سرکس بنا کے رکھ دیا تھا پورے ملک کو دنیا کے سامنے اس کو بین کر دیا جائے گا کابینہ کے پاس یہ تمام فیصلہ پہنچ گیا کابینہ کی اپروویل کی ضرورت بس پس ہمام صورتحال پہ بات کریں گے میرے جو مہمان ہیں میں ان کا بھی تعریف کرواؤں گی لیکن ایک بریک کے بعد بریک پہ جانا سے پہلے کچھ حالات اور احوال پورے ملک کے آپ کے سامنے رکھیں مختلف شہروں کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف شہروں کے اوپر ایک تو سب سے پہلے برگیج صاحب یہ ابھی مزارت صاحبہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کچھ شیخ رشید صاحب نے بھی کیا آپ کو جو طالبان کی سپورٹ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آ جانے اور اسپیشلی ہمیں پتہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو پیچھے سے کون سا ملک سپورٹ کر رہے ہیں بھارت سپورٹ کرتا رہا تحریک طالبان پاکستان اور بہت سارے اور اس کے فیکشنز کو جوڑنے کی کوشش کرتا رہا کیا یہ ہمارے ہی دشمنوں کی ایک سازش ہے یا پھر یہ ہمارے اندر کا جو فساد ہے وہ بھر کر سامنے آ رہا ہے اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے یا دونوں ہیں یہ دیکھیں انیکہ یہ ایک بہت خطرناک کھیل پاکستان کھیلے جا رہے ہیں جس میں تحریک طالبان اور بی نو کے تحریک طالبان کا رو اور انڈین جو چار جیسے گرد انتہا پسند اکسٹیمیت ہنووں کا ٹولہ ہے یہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارے پر فیوٹ جنریشن وہا رہا ہے اور سعید بھی جنس پان گئی کہ آپ اپنے ملک پر پیدا کرتے ہیں کچھ لوگوں کو پرانٹ کر کے اور وہ کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے دلوں سے جو ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں وہ بھی عاشق رسول وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیف کرتے ہیں ان کے عاشق ہیں اور پھر دوسرے یہ مارے تھے یہ بھی عاشق رسول ہیں کتنا بڑا ظلم ہے اور پھر ریٹ آف سر گمن کو اس طریقے سے چیلنج کرنا مجھے آج پہلی صفحہ خوش ہوئی ہے جب حکومت پاکستان نے ان کو بین کرنے کی بات کی ہے اور پھر بڑے جنگ لیٹر ان کو رس کرنے کی بات کی ہے آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ آکھے یہ طریقے سے کریں اس لیے میرے خیال میں اپرائی ٹائم تھا آج اس کو ہم نہیں روکیں گے تو کل پی دی ایم کے لوگ اسی طریقے سے مرانا فضل رمان کی ڈنڈے اٹھا کے نکلیں گے یہ سیکنڈ سنگ میں وہ تیار بیٹے ہوئے ہیں اس لیے یہ ضرور میسے جانا چاہیے اور یہ بڑا ختمناک ہے جس طریقے سے انہوں نے مارے لوگوں کو جس طریقے سے ایمبلنس میں لوگ مارے گئے ہیں جس طریقے سے لوگوں کی املاق کو نقصان بچائے ہیں آج اس لیے بہت ضروری برگیز صاحب اس کو یہاں تک پہنچنے میں وقت لگا ہے اب بہت سارے الزامات لگتے رہے پچھلیا فیضہ بات دھرنا ہوا اس کے اندر ایون اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا کہ آپ نے سپورٹ کی ہے پھر پاکستان تحریک انصاف نے اس ٹائم پر بولا تھا کہ ہم جا کر بیٹھ جائیں گے ان پر الزام لگا کہ آپ نے بھی سپورٹ کی ہے اس لیے اتنا بڑا جن بن کر سامنے آگئے ہیں اس پاتھ میں کتنی صداقت یا کتنی سچائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی لیکن trust me اس وقت جو ہے آرمی is very busy in their operation چاہے وہ ضرب عزب ہو رد الفساد ہو ابھی لائن اپ کنٹول پر حالات ٹھیک ہیں ہمارے بہت لوگوں نے شاہدتیں لیے ہیں ینگ بچیاں جو ویڈیوز انہیں یقین کریں مجھے پتا ہے کہ ان کے پیرنٹ سے پوچھیں کہ ان بچیوں کا کیا حال ہے اس لیے اس وقت فوج صرف چاہتی ہے پاکستان میں سٹیبلیٹی ہو پاکستان میں ایکنومی فرقی ہو اور ہر ایک اپنے اپنے دارے کار میں رہے کہ قانون کے دارے میں آئین کے دارے میں کام کرے فوج بلکل انفیزم میں انوال نہیں ہے اس وقت مقتد تھا ان کو اٹھانے کا یہ نہیں کہوں لانے کا لانے کے لیے ان کو کون آسکتا ہے کبھی بھی اچھی بات نہیں ہے اس کو miss perceive نہ کیا جائے اور اس کو کسی اور چیز سے جوڑا نہ جائے میں بریک کی طرف جاؤں گی برگیت صاحب اور مسارت صاحبہ بریک کے بعد آپس آتے اس کے بعد پر discussion کو continue رکھتے تاکہ آنے والی نسلوں کو ہم اس طرح کے انتشار سے بچا سکیں یہاں ایک بہت اہم موضوع ہے اور connection ہے اس طرح کی حرکات کا اور فی ٹی ایف کا اس کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے اور کون چاہتا ہے کہ ہم فی ٹی ایف کی لسلوں وہ بھی ہم بات کریں تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے تو آپ نے سنا انیکہ نسار کو اب دیکھ لیں آپ دوستوں باتوں باتوں میں ہی انیکہ نسار نے بول دیا کہ جو پاکستان میں ہنگامے ہوئے ہیں اس کے پیچھے انڈائرکلی انڈیا کا ہاتھ ہے مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں دوستوں پاکستان میں ہنگامے کر رہے ہیں پاکستان کے مولانا یہ وہ لوگ ہیں جو گستا کے رسول کی ایک ہی سجا سر تن سے جدہ اور یہ جیدہ تر پاکستانی مطلب میں بول رہا ہوں سو میں سے 99 پاکستانی یہی رائے رہے گی اور انڈیا میں بھی یہی رائے رہے گی یہ سچ ہے یہ ماننا پڑے گا تو یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے فرانس کے مطلب جو رازدود کو بھگوانا ہے مطلب پاکستان سے نکلوانا ہے اس کے پیچھے انڈیا ہے اس طریقے کی باتیں یہ کر رہے ہیں تالیبان کو سپورٹ کرتا ہے انڈیا تالیبان کے ثروح پاکستان مطلب انڈیا آگ لگانا چاہتا ہے پاکستان میں اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں یہ انی کا نصار ہے حالیٰ کہ انی کا نصار آپ جانتے ہو یہ کھتے کھتے میں اب ان کے خود کے کھتے میں آگ لگی ہے تو یہ اسی طریقے کی بات کریں گی دوستو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پاکستان میں جو پارٹی ہنگامہ کر رہی ہے تحریک لبیک یہ پاکستان میں الیکشن میں مطلب تھائرڈ یا سیکنڈ پوجیشن میں رہتی ہے ہمیشہ مطلب اس طریقے کہ اس کو بوٹ ملتے ہیں تو دوستو سچویشن جو ہے پاکستان میں اس سمیں بہت تھی مطلب ناجک ہے اور کافی جیدہ توڑ فوڑ بہت جیدہ ہنگامے ہو رہے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ نے مطلب ایسا ڈیسیجن لے لیا کہ بین سیدھی یہ پارٹی بین تو آپ سمجھ سکتے ہو پارٹی کو تو آپ مطلب کاغچ پہ تو بین کر سکتے ہو لیکن جو لوگ نکلے ہیں جو ہنگامے کر رہے ہیں وہ اگدم سے پارٹی سے تو الگ ہو نہیں جائیں گے تو اب دیکھتے ہیں دوستو سچویشن میں کیا ہوتا ہے آنگے کونسے ویڈیو آتے ہیں آپ کو بتا دو فرانس کی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ لیا ہے فرانس کی گورنمنٹ نے اپنے جتنے بھی پاکستان میں ناغرک فسے ہیں ان سے بول دیا ہے کہ آپ جل سے جل پاکستان چھوڑ دیں اور پاکستان چھوڑ کر آپ مطلب باپس آ جائیں کہاں پر فرانس تو اب دیکھ لیجئے دوستو مطلب انڈاریکلی یہ جو لوگ ہیں یہ سمجھیں گے کہ ان کی جیت ہے لیکن یہ تو فرانس کی گورنمنٹ نے فیصلہ لیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا انہیں نکال لے کا تو اب دیکھتے ہیں معاملہ کہاں تک جاتا ہے اس مطلب اس معاملے پر اس ٹاپک پر جو بھی ویڈیو آئے گی آپ کو اسی چینل پر ملے گی دوستو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس میں اپنے سوچاؤں جرور دیجئے دھنوا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جہن سبسکرائب کریے